کہتے ہیں مو سے زور سے کہکہ مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہاں صبح سے آپ وضو کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہنسایا جاتا ہے اور بات بات کے آپ کہکے لگاتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا نہیں نماز کی حالت میں اگر کہکہ لگایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا کیا انڈر لیکس بال ویکس کر سکتے ہیں آپ کی مرضی منع نہیں ہے وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا وضو دہرائیں نہیں دہرائیں نہیں ہو جاتا ہے وضو مغرب کے بعد ناخن نہیں کٹنے چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ناک میں پانی چڑھانا سائنسز کے علاج کے لیے مفید ہے کسی نے کمنٹ بھیجا حاجت کے نفل کے لیے کیا الگ وضو کرنا ہوگا آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی شیرٹن میں ایک آنٹی واش روم کے ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پر تیمم نہیں ہوتا لیکن وہ کرتی نہیں جی ہاں ٹائلز پر تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے سعیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ سعید کی اس میں نہیں آتا اور دوسرا یہ کہ واش روم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر کیا صرف تھک جرابوں پر مسا ہوتا ہے آج کل تھن ساکس پر مسا نہیں کیا جاتا بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتاریں ہاں پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے یا ایسی باریک ہوں کہ نیٹ کی بنی ہوئی کہ جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا جی بالکل ہو جائے گا کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں ہاں اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کی اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے ویٹ ہو جائے وہ سارا دھل جائے اس کے اندر سے پانی گزر جائے تو کوئی بھی چیز بنا نہیں ہے ہاں اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے تو پھر ٹھیک نہیں کتے کا بارے میں سوال ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں جی اگر ڈرائے ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر ویٹ کتا ہے یا اس کے چھینٹے آپ کی اوپر آگئے ہیں تو درست نہیں ہے کیا عورتوں کا خطنا جائز ہے آپ کس دنیا میں رہتے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کی حیرت پر آپ کو بتا ہے بعض ایفریکن کنٹریز میں یہ رواج ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے اسلام نے عورت کے خطنے کا حکم نہیں دیا ہوا یاد رکھئے کسی حدیث میں عورت کے خطنے کی بات نہیں آتی مردوں کے خطنے کی بات آتی ہے اور ان کے لیے تو پروف ہو چکا ہے کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے لیکن اگر کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کلٹ میں ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ان کا لوکل کلچر ہے it's nothing to do with Islam اور اس میں بہت پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے میں نے خود کئی جگہ پر یہ پڑا ہے کہ اسلام نے عورت پر بڑے ظلم جو ڈھائیں ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں عورت کے خطنے ہوتے یہ اسلام نے ظلم نہیں ڈھائے یہ لوکل کلچر کی بات ہے اور اگر کسی علاقے کا کلچر ایسا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلچر بھی ساتھ ساتھ رکھا اب مثلا آپ کسی دن یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو عورت بچاری کا وہ خون نکال دیتی ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے اس لیے ان کو بنانا بند کرنا چاہیے تو اب یہ اسلام نے تھوڑی آپ کو کہا کہ آپ کانچ پہنے آپ کا لوکل کلچر ہے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ کی مرضی آپ پہنے نہ پہنے پہنے تو اتیاط کریں نہیں پہنے تو نہ پہنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام نے نہ کرنے کو کہا ہے اور نہ چھوڑنے کو کہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم ہو جاتا ہے اگر اس پر مٹیوں کے قرآن پاک کی آیت کیا ہے سعیدن تیبن پلین میں پانی موجود ہے واشروم بھی ہے لیکن جا کر کرنا مشکل ہے تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں وضو کی جگہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتائیے دوسری بات یہ کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بعض حضرات وضو کر کر کے پانی اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد بعد میں جانے والوں کو بچاروں کو ہاتھ دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا میں خود اس بات کی اینی شاہد ہوں اس لیے جہاں پانی صرف وقتی استعمال کے لیے رکھا گیا ہو وہاں آپ اس سے اس سے زیادہ استعمال کر کے دوسروں کا حق نہ مارے ہاں آپ پوچھ لیں جہاز والوں سے کہ اس میں تین سو لوگوں کی وضو کا احتمام ہے تو ٹھیک ہے کر لیں اگر غسل کرنے کے بعد استنجہ کیا جائے تو کیا وضو قائم رہے گا نہیں اگر سابن لگاتے ہوئے یا ویسے دوبارہ انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا کیا وضو کے بغیر حدیث کے ٹیکسٹ کو چھوا جا سکتا ہے چھوا جا سکتا ہے غسل پاکی میں غراروں کا حکم ہے نہیں ایسا کوئی حکم نہیں ہے یعنی کلی کرنا کافی ہے گلے میں پانی ڈال کے غرارے کرنا ضروری نہیں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انٹر کورس کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتی ہیں لیکن اس کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے تو اس صورت میں کیا کریں ایک دفعہ نہانے سے پہلے اپنی طرف سے پوری صفائی کر لی جائے اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو تو دوبارہ بس وضو ہی کافی ہے کیا ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں ایم اے ڈبل ٹی ای یہ کس قسم کی لپسٹک ہوتی ہے صرف لپسٹک ہوتی ہے کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے گا میں نے کبھی لگائی نہیں اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک ایسی لپسٹک ہے یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سوال اس طرح کے پوچھنے کے بجائے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں ہر وہ چیز جس سے پانی سکن تک مہشنم رکاوٹ نہیں ہوتی اس سے وضو ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز جس کے لگنے سے پانی سکن کو نہیں چھوٹا ہاں وہ کچھ بھی ہو وضو نہیں ہوگا وضو کرنے کے بعد اگر ٹی وی دیکھیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں بھی کیا حصول کار فرمائے یہ میں نے سوال مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں لیکن میں نے جان بوجھ کے پڑا ہے کیوں جان بوجھ کے پڑا ہے اس سے آپ کوئی سکھانا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھے سوال سے انسان سیکھے بعض وقت ایک ایسے مذہکہ خیر سوال سے بھی کوئی سیکھ سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ جب تک شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے ان کی علت نہیں معلوم ہوگی وجہ نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے پہلی بات تو یہ کہ غضو ٹوٹنے کے اسباب یہ علت کیا ہے کیا وجہ ہے کہ شریعت نے دوبارہ غضو کرنے کے لئے کہا ہے کہ جسم کے اندر سے ناپاک ڈسچار جب نکلتا ہے مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے سے غضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا اس طرح تو ماں کو ایک عذاب میں ڈال دیا جائے کہ بچے بعض وقت ایسے ہوتے بہت تنگ کرتے ہیں ان کو ایک عادت ہو جاتی جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی کہ ہر تھوڑی در میں آکے ماں کو تنگ کرتے ہیں کہ دودھ دو بعض وقت ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں اب ماں صرف اس لئے مار کھاتی رہے کہ میرا وضو ہے اور بعض وقت ہوتی ہے کہ وہ میرا وضو نہیں رہے گا تو بچہ شور مچا مچا کے سب کو جگہ ڈالے اور پھر یہ کہ آپ نماز میں بھی کوئی توجہ نہ ہو کہ وہ چیختہ ہے چلاتا رہے میں پہلے نماز پوری کرلوں پھر دودھ پلاؤں گی اسلام نے ایسے احکام نہیں دیئے اس میں کیا حکم ہے کہ آپ دودھ پلا سکتی ہیں اسی طرح بعض وقت زکام ہو جاتا ہے آپ کو تو زکام سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا اگرچہ وہ ناک سے کوئی ناپاک ڈسٹاج بھی نہیں لیکن اس کو صاف بھی نہیں کہہ سکتے طیب بھی نہیں آتا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح آنسو ہے آنسووں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا کہ ایک شخص گھنٹا رو لیا ہے اور اس کے بہت آنسو بہ لیے تو اس سے بھی اگر زیادہ بہا سکتا تو وہا لے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کو وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے تو عربی میں ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے اگر وہ یاد رہے آپ کو تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ سبی لین سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے سبی لین دو راستوں کو کہتے ہیں یعنی ناپاک ڈسچارج کے دو راستے جو ہیں سبیل کہتے ہیں نا راستے کے تو سبی لین دونوں راستوں سے اور اس سے مراد یعنی یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بجائے ان دونوں جگہوں کے نام لینے کہ گفتگو میں جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے اس سے انسان کی شخصیت کی اکاسی ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے جن کا مزاج گندہ ہو وہ گندی باتیں کرنے اور گندے الفاظ بولنے کو انجوائے کرتے ہیں لیکن ایمان گندگی اور ناپاکی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی زد ہیں یہ انسان کی ضروریات میں سے تو ہیں اسی لئے انسان کیا کہتا اپنی ضرورت سے فارغ ہونا ایک بہتری لفظ ہے جو مطلب بھی بورا کرتا ہے اور ان الفاظ میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے کوئی شناعت نہیں ہے تو اسی طرح جب سبیلین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ کے سمجھنے میں آپ کو تو دکت نہیں ہے کیونکہ آپ عربی پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آپ کو اتنا معلوم ہے لفظ جو چیز وضو لازم کرتی ہے وہ کیا ہے سبیلین سے کسی چیز کا اخراج ڈسچارج ٹھیک بعض ڈسچارجز سبیلین سے صرف وضو کو ضروری کرتے ہیں اور بعض سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے ٹھیک جہاں تک خون کے نکلنے کا تعلق ہے سبیلین کے علاوہ سبیلین کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے مثلاً دانت سے نقصیر پوٹ گئی کہیں اور کٹ لگ گیا جسم سے خون نکل آیا اس کے بارے میں دو آرہا ہیں اختلاف ہے سبیلین میں کوئی اختلاف نہیں یاد رکھئے سبیلین کے اخراج میں کوئی بھی اختلاف نہیں سب کے ہاں ایسے ڈسچارجز سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں رہتا ہے لیکن خون اگر سبیلین میں سے نکلے تو وضو نہیں رہے گا مگر جسم کے کسی اور اس سے مثلاً دانت سے ناک سے یا ہاتھ سے اس کے بارے میں دو رائے ہیں دو کونسی رائے ہیں ایک رائے یہ ہے اگر اتنا نکلے کہ ایک کترہ بن کے بہ جائے بہنے والا خون نکلے تو وضو نہیں رہتا ٹھیک ہے بہنے سے مراد کیا ہے مثلاً کٹ لگا پہلے رسا رسطہ رہا پھر کٹھا ہوا کٹھا ہو کے ڈراؤپ گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا ایک یہ رائے دوسری رائے کیا ہے اس میں کہ نہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب نماز میں شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب تیر نکالا گیا تھا نماز کی حالت میں تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں تھی ظاہر ہے تیر نکلا تو کیا خون نہ نکلا نکلا نہ اسی طرح اگر آپ نے وضو کیا ہے بعض اقتہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وضو کر کے آپ ہٹنے لگتے ہیں کہ آپ کو موہ میں محسوس ہوتا ہے آپ دوبارہ سپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں کچھ ریڈشہ محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مسودوں سے خون آ گیا اب اس میں وضو کی ایسی ضرورت نہیں ہے اسی طرح بعض اقت نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی نقصیر چھوٹ جاتی ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی نقصیر کمانا پتا ہے آپ کو جو بلڈ ناک سے آتا ہے بیماری ہوتی ہے یا اسی طرح آپ بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے سوئی سے سوئی ایک دم لگ گئی جسم کی کسی حصے میں تو تھوڑا بہت خون رسکیا یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہوڑے بغیرہ نکل آتے ہیں ہا نا اچھا ان پوڑوں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا رسکتا رہتا ہے پس نکل آتی ہے کچھ یہ کچھ یا کسی کو کوئی اور چوٹ لگ چکی ہوتی تو نماز پڑھتے میں کیا ہوتا ہے اوپر کھڑے ہوئے نیچے بیٹھے زمین پہ اس سے وہ پریشر آیا کسی جگہ پر تو خون اور نکل آیا اس سے یہ نہیں کہ وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گیا نہیں نماز کنٹینیو کریں تو تھوڑا بہت اس طرح کا اگر بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ وضو کر کے کھڑے ہیں ناک سے زکام آ رہا ہے آ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا رو رہے ہیں آپ رو رہے ہیں کوئی بات نہیں یا موہ سے رال ٹپک گئی بعض لوگ کو بیماری ہو سکتی ہے موہ سے رال ٹپکنے کی سوتے میں تو ٹپک گئی تو وہ تو پھر ویسی وضو نہیں رہے گا لیکن بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جیسے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں یا اسی طرح تھوک دیا آپ نے تھوک ہے یا تھوک بلغم وغیرہ ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا سمجھ گئی یہ بات